پارسی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی زارنک مسالہ کا لائف شو چلایا یہ اتنا آسان نہ تھا آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہاں تک پہنچنے میں انہوں نے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ککنگ میں کر رہی ہوں اب آؤٹ اس ایج سے جب میں سٹوف تک پہنچ سکتی تھی مائی مادہ وزا ورکنگ لیڈی تو وہ مجھے آفیس سے فون کر دیتی تھی آج مجھے لیٹ ہونے والا ہے تو آپ یہ یہ بنا کے پرپ کر دیجئے گا اس طرح میں نے ککنگ سٹارٹ کی اچھا میں نے اپنا پروفیشن in my 30s چینج کیا ہے میں تو ایک بینک میں کام کرتی تھی اور about 10-12 years میں نے وہاں کام کیا اس کے بعد جب میرے بچے ہو گئے then i decided کہ چلیں اب کچھ نیا کرنا چاہیے اور گھر سے میں نے کٹرنگ شروع کیا کلاسز دینی شروع کی اور اسی طرح پھر میں نے یہاں مسالہ ٹی وی بھی جوائن کیا جب بھی میں باہر ٹراول کرتی ہوں میں ہمیشہ کوئی کوکنگ کا کلاس یا کورس لے لیتی ہوں اور بیسے مجھے بہت شوق ہے میں خود بھی بہت ساری چیزیں ایکسپریمنٹ کرتی ہوں گھر میں بکس پڑتی ہوں نیٹ سرچ کرتی ہوں اور بہت ساری چیزیں میں نے خود سیکھی ہے میں نے جب یہاں کیٹرنگ شروع کیا تھا تو میں صرف چوکلیٹ بناتی تھی پہلے چوکلیٹ بہت ساری چوکلیٹ بناتی تھی جو پہلے اس پر کوئی نہیں بناتا تا 20 years ago پھر یہ دوسرے نام آئے مارکٹ میں تو میں وہ گھر سے کرتی تھی اور وہ چوکلیٹ is a very difficult thing to work with temperamental ہوتی ہے چوکلیٹ گھرمی کے ملک میں ہم رہتے ہیں سو پھر مجھے لوگوں نے کہا کہ تم ڈیزرٹ بناو پھر میں نے ڈیزرٹ بنانا شروع کیا پھر میں کھانوں پہ آگئی اور اب میرے کھانے بہت پاپیلر ہیں میرے دھوکلے بغیرہ پاپیلر ہیں میرے کیکس پاپیلر ہیں اور پارسی کھانا لوگوں کو کھانا اچھا لگتا ہے سو میں وہ پھر اپنی کیٹرنگ میں بہت ساری چیزیں میں نے ایڈ کر دی اوپیسٹی فیملی سپورٹ کے بغیر تو آپ کوئی بھی نوکری نہیں کر سکتے ہیں بچے بھی سپورٹ کرتے تھے ہزبن بھی سپورٹ کرتے تھے اور اسی طرح پھر میں نے یہاں مسالہ ٹی وی پر آگاز کیا لائیو شو میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بلنڈرز ہوتے ہیں مشین کبھی نہیں چلتے ہیں ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ جب ہم سب سے پہلے چاکہالکس کر رہے تھے جو میرا سب سے پہلا شو تھا کسی اور سٹوڈیو میں تو وہاں لائٹ چلی گئی تھی اور میں نے کیک رکھا تھا اندر تو وہ الیکٹرک آون تھا اور پھر میرے ہلپر نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو بتا نہیں ہے کیک تو بیک ہی نہیں ہوا میں نے کہا ہوں ہوں ہم بھول گئے اس کو آن کرنا دوبارہ سو ہمیں پھر سکرچ سے پورا کیک بنانا پڑا تھا مسالہ کے ساتھ میری تیروا سال ہے اور بہت اچھی جرنی رہی بہت مجھے کانفیڈنس آیا ہے اپنی لائف میں اپنی چیزوں میں بہت ساری چیزیں میں نے سیکھیں بہت نئے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اور میرے کولیگز کے ساتھ میں نے بہت سارا اچھا ٹائم گزارا ہم نے ٹرایول بھی ساتھ کیا ہم ایکسپو پہ بھی لاہور جاتے ہیں ہم بہت سارے دوسری چیزیں ہم نے ساتھ مل کے کی ہیں so it's a very nice enjoyable ride and journey مسالہ ٹی ویل ترن 17 میری طرف سے I wish the management and our president and her family and all my colleagues a very very happy 17th anniversary موسیقی